بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹوڈے نیوز اور میں ہوں زین عابد میں ہوں انم ملک سب سے پہلے ایشیا ہیڈ لائنز حل عزیزیہ فلیکشپ اور ایون فیلڈ ریفلس میں سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائیٹ سفتر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات جاری ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلامباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ ایون فیلڈ فلیکشپ اور عزیزیہ ریفنس پر اتصاب عدالتوں کے فیصلے کے خلاف نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائیٹ سفتر اور نیب کی نظر سانی درخواست پر سمات کر رہا ہے سمات کے موقع پر میڈیا سے غیرسمی گفتگو میں رہنما مسلم لگنون مریم نواز کا کہنا تھا میرا نہیں خیال نواز شریف آل پارٹیز کانفرنس میں جانے سے منع کریں گے ہم آل پارٹیز کانفرنس میں جائیں گے جبکہ اے پی سی میں بھی پتا چل جائے گا کہ سب ایک پیج پر ہیں یا نہیں وقت کی ضرورت ہے کہ تمام جماعتیں ملک کے لیے ایک پیج پر آئیں کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان نے تمام سٹیک کھولڈرز کی مشاورت سے روان ہفتے کراچی ٹرانس فرمیشن پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کے عوام کے مسائل کا مکمل ادھراک حیاء ور عوام کی مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے تفصیلات کے مطابق کراچی میں مونسن بارش کے باعث پھیلنے والی تباہی کے بعد شہر قائد کے مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے عالی سطح مشاورت شروع کر دی ہے اس سلسلے میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں گورنر سیند عمران اسمائل چیئرمن انڈی ایم میں لیٹننٹ جنرل محمد افضل وفاقی وزراع اسد عمر علی زیدی کے متعلقہ وزارتوں کے سیکرٹریز اور سینئر افسران شریک ہوئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے کراچی میں غیر الانیا لوڈ شیٹنگ سے متعلق کیس پر سماد کی دورانے سماد سپریم کورٹ نے کے الیکٹرک اور پاور ڈویجن پر شدید برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ خواہ مخواہ کہا جاتا ہے کراچی ملکی معیشت کا ستر فیصد حصہ دیتا ہے کراچی کے پاس دینے کے لیے اب کچھ نہیں کراچی میں اربو روپے جاری ہوتے ہیں لیکن خرچ پچھ نہیں ہوا چار سال میں رہنے والے نے ایک نالی تک نہیں بنوائی کراچی شہر میں ریکارڈ دور بارشوں کے بعد اول سیٹی ٹریڈنگ ایریا میں برساتی پانی کے رہنے کے بائیس علاقے کے سار سے زائد مارکیٹوں کی بائیس ہزار سے زائد دکانوں میں پانی داخل ہو گیا اور تاجروں کے کروڑوں روپے تباہ ہو گئے پیر کو مارکیٹس کھلتے یہ دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت اپنی اپنی دکانوں سے برساتی اور گھڑر کا پانی نکالنے میں مصروف رہے پانی کے سبب تاجروں کے نہ صرف کروڑ روپے کا مال دباہ ہو گیا بلکہ پیر کو اول سیٹی ایریا میں تجارتی سرگرمیاں بھی بحال نہ ہو سکیں کراچی شہر میں تین دھماکوں میں دو پولیس الکار سمیت دس افراد شدید زخمی ہو گئے ایک دھماکے کماری آئل ٹرمینل کے قریب ہوا جہاں ٹینکر کا ٹائر تبدیل کرنے میں استعمال کیے جانے والے ایکسٹینشن پائپ میں موجود بارودی مواد تھوڑے کی ضرب لگنے سے زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی ہو گئے بام ڈسپوزر یونٹ کی رپورٹ کے مطابق ٹینکر کے ٹائر تبدیل کرنے کے دوران استعمال کیے گئے ویل بولٹ اوپنز میں لگائے گئے تھے ایکسٹینشن پائپ میں تقریباً ساڑھے تین سو گرام بارودی مواد موجود تھا جو دراصل دیسی ساختہ پائپ بم تھا اور ویل بولٹ کھولنے کے لیے پائپ پر جیسے ہی ہتھوڑے کی ضرب لگائی گئی تو دماکے سے وہ پھٹ گیا زخمی ہونے والے تین افراد میں دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے وزیراعظم عمران خان نے پٹرولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی زرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کراچی اور دیگر شہروں میں بارش کے باعث پہلے ہی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے موجودہ مشکل حالات میں بارش کی تباہی نقصانات سے پریشان عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا گزشتہ روز آئل اینڈ گیس ریگلارٹی اوٹھارٹی اوگرہ نے پٹرولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کی سمری بھیجتے ہوئے پٹرولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں 9.71 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام میں 9.50 روپے تک اصافے کی سفارش کی تھی ملک میں نئے قوائد و ضوابط کے تحت ہر پنہ روز میں پٹرولیوم مسنوعات کی نئے قیمتوں کا تیعن کیا جاتا ہے سپیکر خیبر پہتونخا اسیمبلی مشتا گنی نے اسیمبلی کو بموں سے اڑانے کی دمکی دینے والے جے یو آئی کے رکنے اسیمبلی مولانا اسام الدین کو معتل کرتے ہوئے ایوان سے باہر نکال دیا جبکہ ان کے خلاف مضمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی جس کی اے ان پی نے بھی حمایت کی سبائی اسیمبلی کا اجلاس پیر کے روز جب سپیکر مشتا گنی کی زیر صدارت پانچ دنوں بعد شروع ہوا تو سبائی وزیر محنت شوکت یوسف زہی نے نکتہ اعتراض پر کہا کہ قبائلی رکنے اسام الدین نے اسیمبلی پر خود کچھ حملے کی دمکی دی لیکن سپیکر نے اس پر کوئی اکشن نہیں لیا جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں یہ عام معاملہ نہیں ایسے افراد کو ٹکٹ کیوں دی جاتی ہے ان کی پارٹی کیوں خاموش ہے سکیورٹی فورسز نے قربانیاں دے کر امن قائم کیا پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں تنازع کے کوئی فوجی حل نہیں ہے جبکہ ایک وسیع بنیاد اور جامعہ سیاسی تصفیہ ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے افغانستان پاکستان ایکشن پلان برائے امن و یک جائیتی پر دوسرا جائزہ اجلاس قابل میں ہوا ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری کے مطابق سیکریٹری خارجہ اوامور سہیل محمود کی قیادت میں سینئر دفتر خارجہ حکام نے پاکستان کی نمائنگی کی جبکہ افغانستان کے نئے وزیر خارجہ میر وائز ناب نے افغانستان کی نمائنگی کی اجلاس میں پاک افغان تعلقات کے تمام جہتوں کا جائزہ لیا گیا تاریخ میں پہلی مرتبہ متحدہ عرب امرات کے لیے اسرائیل کی کمرشل پرواز آلہ حکام کو لے کر دبائی پہنچ گئی عالمی خبر اصان ادارے کے مطابق امرات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے امن معاہدے اور سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد دونوں ممالک کے مابین کمرشل پروازوں کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے اس انسلے میں پہلی پرواز اسرائیل اور امریکہ کے حکام کو لے کر دبائی پہنچی اس پہلی پرواز میں امریکی صدر کے دامات اور سینئر مشیر جبراد کشنر امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر رابٹ اوبرین اور اسرائیل کی قومی سلامتی کے مشیر بن شیارت دبائی پہنچے یہ تھی ایشیا ہیڈ لائنز تفصیلات جانے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.theasiatodaynews.com اور دیکھتے رہیے ایشیا ٹوڈے نیوز